بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹوپ سٹوری کے ساتھ آپ کا میزمان الطاف ویانی حاضر خدمت ہے ناظرین میں ہر بار کی طرح اس بار بھی آغازی سے کروں گا کہ پاکستان میں اتنے انوانات ہیں اتنے ٹوپکس ہیں کہ ایک بولنے والا اور خاص طور پر ایک انکر پرسن پریشان ہو جاتا ہے کہ آج کے پروگرام میں کن کن موضوعات کو جگہ دی جائے سارے ہارٹ ایشیوز ہیں اور ملک میں افراد تفریق عالم ہیں عوام الگ بل بلا رہی ہے سیلاب کا الگ شور و غوگا ہے اور یقین طور پر ایک بہت بڑی عالمی آفت کہوں گا میں سے پاکستان جڑا ہوا ہے اور کئی انسانی جانیں ضائع ہو چکی ہیں کئی کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے بیماریاں پھوٹ چکی ہیں ان دہاتوں سے ان سیلاب زدہ علاقوں سے اب جو سیلاب سے سیف علاقے تھے وہاں تک یہ بیماریاں پہنچیں خاص طور پر میں اگر ڈینگی کی بات کروں تو بہت تیزی سے پھیلتا ہوا شہروں میں یہ مرض ہے اور اس سے بچاؤ کی کوئی اب تک صورت سامنے نظر نہیں آئے صرف اور صرف یہ کہ میں اور آپ کس طرح سے اپنے اینڈ سے اسے محفوظ رکھ سکتے ہیں کچھ سیاسی اور سماجی تنظیمیں کوشش کر رہی ہیں اپنی چھوٹی سی کوشش ہی کہوں گا میں یہ کہ وہ اسپریے جو ہیں وہ مختلف علاقوں میں کیے جا رہے ہیں جس سے کہ یہ مچھر مار اسپریے جسے ہم کہتے ہیں لیکن یہ شاید اس کا مستقل حل نہیں ہے ایسے موقع پر یقینی طور پر ہوتا یہ ہے کہ کچھ ہنگامی بنیاد پر ہسپیٹلز میں جگہ بنائی جاتی ہے گورنمنٹ ہسپیٹلز کو اس پر دیکھنا ہوتا ہے لیکن بدقسمتی ہماری کہ اس پر اب تک کوئی ایسی خاص پیش رفت نہیں ہو پائی ہے اور ہوگی بھی نہیں تو یقینی طور پر ہمیں یہ سارا بوجھ ہے اپنے ہی کاندوں پر ایز یوجل اٹھانا ہوگا تو عوام تیار رہے اور کسی بھی نامسائد حالہ سے بچنے کے لیے کسی بیماری سے خاص طور پر ڈنگی سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو سیف رکھیں اپنے گھر کے آگے خاص طور پر پانی جمع نہ ہونے دیں اپنے علاقے میں یقینی طور پر کہا جاتا ہے کہ اپنے گھر کی افادت نہ کریں بلکہ اپنے اس محلے کی اس سراؤنڈنز کی افادت کریں کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے گھر کے آگے ہی پانی ہوگا تو آپ اس کا شکار ہو سکتے ہیں بلکہ اپنی گلی کے اندر اپنی ماحول کے آسپاس اپنے گھر کے آسپاس کے ماحول کو صاف رکھنے کے لیے آپ کو چاروں طرف نگاہ دوڑانی ہوگی اور یقینی طور پر یہ بڑا جو ہے وہ عجیب سا مرض اس بات سے کہ کئی لوگوں کی جان لے چکا ہے اور میں اور آپ جانتے ہیں کہ بڑے نامور احباب اور یقینی طور پر یہاں میں اگر میں ذکر کروں ہنیت لاکھانی صاحب صدر ہیں صدر تھے فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ تھے اکرا یونیورسٹی کے ان کا بھی جو انتقال اسی دنگی کے مرض کی وجہ سے ہوا تو پلیز بی کیرفول اور اپنے سراؤنڈنگز میں پانی کو جمع ہونے نہ ہونے دیں اور احتیاطی طور پر اگر خدا نہ خواستہ آپ کو سخت ترین بخار ہے جو اتر نہیں رہا ہے اور یقین طور پر آپ کے پٹھوں میں درد ہے آپ کی باڈی پین ہے تو آپ زیادہ انتظار مت کیجئے کسی اپنے ریگولر ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کیجئے لیکن پلیز آپ کو اپنے ڈنگی ٹیسٹ ضرور کرنا ہوگا جو ہر جگہ پر بڑا سستہ اور کچھ جگہوں پر انتہائی مفت کیا جا رہا ہے تو یہ کر کے آپ سیٹسفائیڈ ہو جائیں گے سم ٹائم لوگ در کے مارے کوویڈ میں بھی کم ہو بھی اسی قسم کی صورتحال تھی کہ لوگ در کے مارے ٹیسٹ نہیں کرا رہے تھے کہ کہیں ہو نہ جائے کہیں آنا جائے ہمارے ٹیسٹ میں تو اس سے تو اس کے لئے ٹیسٹ نہ کرانا کہ کہیں آنا جائے تو شاید اس سے بڑی بے وکوفی کوئی نہیں کہ اگر آئے گا تو اس کا علاج شروع ہوگا اگر آپ کو وہ آیا ہوا ہے اور اگر آپ اس کا علاج نہیں کراتے تو یہ کتنی مشکلات آگے جا کے آپ کے لئے پیدا ہو جاتی ہیں اور انفرشنٹ آپ کے اور ہمارے سراؤنڈنگ میں سے کوویڈ میں بھی ایسے کئی احباب جو ہیں وہ اس جانے فانی سے کوچھ کر گئے جو بروقت اس کی تشخیص نہ ہو پائی تو پلیز ڈنگی میں اس قسم کا کوئی بھی رسک مت لیجے گا بہت چھوٹا سا سستا سٹیٹے چھے آٹھ سو روپے میں ہو جاتا ہے اور کئی جو پر فری میں بھی کیا جا رہا ہے تو پلیز اس قسم کی بیماری میں اگر آپ کو تیز بخار ہو جو اتر نہ رہا ہو گائے بگاہے ہوتا چلا جا رہا ہو یا آپ کی باڈی پین بہت زیادہ ہو تو پلیز آپ نے بنا کسی مزید رکھنے کے اس کا ٹیسٹ کرانا ہے تو یہ تو ہو گیا ڈنگی کے حوالے سے اگلا جو موضوع ہے میرا ٹرانس جنڈر ہے لیکن اس سے پہلے ٹرانس جنڈر کا جو بل پاس ہوا ہے وہ اس پر بڑا شور کیا جا رہا ہے عوامی سطح پر بھی اور ایوانوں میں بھی اور سیاسی جماعتیں بھی بھی اس پر بھرپور اپنا رد عمل دے رہی ہیں اس پر بات میں تھوڑا سا ٹھائر کے کروں گا اس سے پہلے بات کر لیتے ہیں وزیر آزم کے دورہ برطانیہ کی بڑا شور پوری دنیا میں بچہ مچ رہا ہے اور میں اور آپ پاکستان میں بھی سیاسی اور ہمارے جو بھی میڈیا اینکر پرسنز ہیں اس پر بھرپور اپنا رد عمل ظاہر کر رہے ہیں سب سے پہلے تو ایک بات کہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں خاص طور پر اگر میں سندھ اور بلوچستان اور جنوبی پنجاب کی بات کروں جس اعتبار سے جس انداز سے جس میسز میں یہاں پر سیلاب آیا ہے کیا ایک سوال ہے یقین طور پر یہ سوال آپ نے بھی کئی جگہوں پر سنا ہوگا میں بھی یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کیا اس ملک کے وزیر آزم کو یہ کوئی سیاسی سٹیٹمنٹ نہیں ہے گھر کا بڑا گھر پہ ہونا کسی بھی اندوناک صورتحال میں ہونا بہت ضروری ہوتا ہے اور بہت سارے اگر اس قسم کی کسی معاملے میں جانا بہت ضروری تھا تو آج کل دنیا میں بہت ساری ٹیکنالوجی ہے جس سے کیا جا سکتا ہے جس سے یہ سارے کام ہو جاتے ہیں تو پہلے تو ملکہ برطانیہ کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے وزیر آزم نے جانا تھا تو کیا ان حالات میں جہاں ہماری اپنی جو ہے عوام جو ہے وہ سسک رہی ہو اور شاید جان سے ہاں دو بیٹھ رہی ہو وہاں پہ ہمیں اس قسم کے کسی ایونٹ میں شرکت کرنے کے لیے جانا جبکہ کہا یہ گیا اور یہ ایک میں نے ٹویٹ بھی پڑھا کسی صحافی کا کہ خود انگلینڈ کی ٹیم پاکستان میں کرکٹ کھیل رہی ہے برطانیہ کی ملکہ کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے وزیر آزم ملک میں اس خوفناک صورتحال کو چھوڑ کر انہیں جانا پڑا یقین تو شاید ان کے لیے بہت ضروری ہوگا لیکن اس صورتحال میں پاکستان میں انگلینڈ کی ٹیم جن کی یہ ملکہ ہیں وہ یہاں پوری ٹی ٹوئنٹی کی سیریز کھیل رہی ہیں کرکٹ کھیل رہی ہیں تو کیا ان کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری نہیں تھا کہ وہ کرکٹ چھوڑ کے ان رسومات میں شرکت کرتی یہ ایک سوال ہے جو سوشل میڈیا پر بھی اٹھایا گیا اور کئی میل سکرین چینلز پر بھی اٹھایا گیا اس کے بعد ان آخری رسومات شرکت کے بعد وزیر آزم اور نواز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی جس کے بارے میں بڑی چیمئے گوئیہ ہیں میں اس پر زیادہ بات نہیں کروں گا کہ اس ملاقات کا صدباب کیا تھا کہ خود جو ہے وہ سیاسی حلقے وزیر آزم کے آس پاس کے سیاسی حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلی کچھ پوستنگز جو ہیں اس پر بات ہوئی ہے یہ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے اس پر میں زیادہ بحث نہیں کروں گا لیکن یقینی طور پر آپ اس پر ضرور اپنے کومنٹ دے سکتے ہیں کومنٹ سیکشن میں کہ یہ کس ادوار سے مناسب رہا اس کے بعد عالمی رہنماؤں سے وزیر آزم کی ملاقات اقوام متحدہ میں خطاب بڑا امپورٹن تھا اس کے لئے وزیر آزم نے خاص طور پر یہاں جاتے ہوئے بھی اور اس کے بعد وہاں پر سے بھی نیوزز آتی رہی کہ وزیر آزم کا ایک کین انٹرسٹ ہے کہ وہ اقوام متحدہ سے خطاب کریں جو کہ یقینی طور پر یہاں سے ٹی وی کے ذریعے بھی کیا جا سکتا تھا سوشل میڈیا کے ذریعے بھی کیا جا سکتا تھا لائٹ کیا جا سکتا تھا لیکن بارال وزیر آزم وہاں گئے وہاں انہوں نے خطاب کیا اور عالمی رہنماؤں سے ان کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں اور کئی عالمی رہنماؤں نے ان کو ویلکم بھی کیا ہے اور ان سے بغلگیر بھی ہوئے ہیں ان سے مسافہ بھی کیا ہے اور بڑا اچھا ماحول گوڑی گوڑی ماحول سے نظر آیا ہمیں ہر جگہ پر میں نے اور آپ نے دیکھا تصاویر بھی آئی ہیں اس کی ویڈیوز بھی آئی ہیں لیکن ان تمام رہنماؤں سے ملاقات کے دوران ایک ملاقات جو ہے وہ یقینی طور پر کوششن مارک کی صورت اختیار کر گئی ہے اور وہ تھی فرانس کے صدر سے ملاقات وزیر آزم کی آپ کو شاید یاد ہوگا کہ گدشتہ دور میں فرانس کے سفیر کو یہاں سے فرانس میں خاکے جو ہر بار فرانس سے ہی ہوئے ہیں ہر عدوار میں ہوئے ہیں اور اس کے بعد فرانس کے سفیر کو یہاں سے بدخل کر کے بھیجنے کے لیے ایک مہین بھرپورا انداز میں چلائی گئی تھی اور نو ڈاؤڈ اس کا پھر بہت سار حسوت کی حکومت نے اس کا جواب بھی دیا اور کوشش کی اپنے طور پر کتنی کارگرد ثابت ہوئی کوشش یا نہیں لیکن اس بار وزیر آزم کا فرانس کے صدر کے ساتھ ملنا اور ان سے باچیٹ کرنا اور اس پر ہماری سیاسی اور مذہبی جماعتوں کا رد عمل جو ہے اس پر بڑے کوششن مارک ہے عوامی سطح پر آپ دیکھیں سوشل میڈیا بڑا پڑا ہے کہ کیوں اس بار وہ 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 تمکنک نظر نہیں آئے کیوں اس بار کوئی دھمکی آمیز یا کوئی لانگ مارچ کوئی اعتجاج کوئی دھرنا ایسا سننے میں نہیں آیا اس اہم ترین ملاقات پر جس پر یقین طور پر شاید میرا خیال ہے کہ ہماری تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں کو سوچنا ہوگا کہ ایسا کیا ہے کہ ایک طرف تو ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا ملنا اس قسم کا ہی کچھ معاملہ مجھے اور آپ کو نظر آیا اس صورتحال میں بھی اور یہ کوششن مارک میں نے پھر کہا نو ڈاؤنڈ کہ کچھ ہلکی پھلکی مضمت کی آواز تو آئی ہے کچھ پاکٹ سے لیکن ایک منظم آواز جو ہے وہ عوامی سطح کے علاوہ کسی سیاسی جماعت کی جانب سے نہیں آئی ماں سیوائے پی ٹی آئین اگر کچھ تھوڑا بہت اس میں کہا ہو تو آج کا اہم ترین موجود جس پہ آج بات کرنی تھی ہے وہ ہے ٹرانس جنڈر کا بل کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ہر طرف سے اپنا پوائنٹ آفیو بیان کیا جا رہا ہے حکومتی سطح پر اپنی ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ پچھلی حکومت میں یہ ڈالا گیا ہے اور دو آزار اٹھارہ میں یہ بل سب سے پہلے پیش ہوا تھا ہم نے تو یہ صرف منظور کیا ہے جبکہ پچھلی گورنمنٹ کے لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ اس سے پہلے کی گورنمنٹ کچھ چند ماہ پہلے یہ پیش کیا گیا تھا ٹیبل کیا گیا تھا اسیمبلی میں اور دن اس کے بعد یہ ہم پر رہا لیکن ہم نے اس پر کوئی پیش شرف نہیں کی پیش شرف جو ہے وہ اس حکومت میں کی گئی ہے جس پر کہ یہ الزام ہے کہ اور بہت سارے معاملات بھی جو ہے پسے پش چل رہے ہیں اس حکومت کے ساتھ ساتھ یقینی طور پر یہ کس طرح سے آگے جائے گا مزید اس کا تمہیں فوجی طور پر کوئی حل بیان نہیں کر سکتا لیکن یہ سوچنا ضرور ہوگا یہ ٹرانس جنڈر کا بل کیا صرف ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ خواجہ سراؤں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ان کی زندگی میں بھی آسودگی لانے کے لیے یہ ایک بل پیش کیا گیا ہے لیکن یہاں پر ٹرانس جنڈر کے ساتھ ساتھ جب یہ سننے میں آئے کہ اب مرد مرد کے ساتھ عورت عورت کے ساتھ جن سے اختلال کر سکیں گے ان سے سم ٹائم تو نکاح کی جیسی صورتحال جیسے لفظ کا بھی استعمال ہم نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہے تو آیا یہ صورتحال اسی طرح سے رہے گی یا نہیں کچھ سمجھ میں نہ آنے والی باتیں ہیں جو مزید کلیر ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ ابحام ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس قسم کا اگر کوئی بل ہے اور جس پر اتنا ابحام پیدا ہو جائے عوامی سطح پر اور ہر کوئی اپنی اپنی بولی بول رہا ہو تو بنتا یہ ہے حکومت کی جانب سے موجودہ حکومت قومی اسیمبلی کے کئی ذمہ داران ہیں وہ آ کے انتہائی آسان الفاظ میں میڈیا ان کے ہاتھوں میں ہے اور یقینی طور پر یہ ایک اور سوشل میڈیا پر بھی یقینی طور پر اب حکومتی کنٹرول ہونے لگا ہے تو ہم بہت بہتر ہوتا کہ ایک ایک لفظ کو آسان الفاظ میں حکومت کی مبصرین جو ہے وہ سمجھاتے ہیں ہماری عوام کو تاکہ متنفر نہ ہو کہ یہ ایکچولی کیا ہے کس لیے کیا گیا ہے اس کے بیک گراؤنڈز کیا تھا کب کب ہوا اور اب اس سے آگے اگر کچھ فوائد ہیں تو وہ کس طریقے سے ہم حاصل کر سکتے ہیں اور اگر اس میں کچھ نقصانات ہیں تو اس کا بھی دادہ کر لیا جائے تاکہ عوامی سطح پر اس کو بحث برائے بحث نہ بنایا جائے بحث برائے اصلاح کا پہلو اس میں سے نکالا جائے اور میرا خیال ہے کہ اس قسم کی کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پوری کوشش ہم سب کو یہ کرنی چاہیے کہ کسی بھی موضوع خاص طور پر اس قسم کے موضوع جہاں پر مذہب کا عمل دخل بھی داخل ہوتا ہے تو پلیز اس موقع پر ہم سب کو یہ احتیاط ضرور کرنی چاہیے کہ میں اور آپ بڑی احتیاط کے ساتھ اپنی زبان اور اپنے الفاظ کو استعمال کریں اور پہلے سمجھنے کی کوشش کریں داناؤں سے ایسے بہت سارے مبسرین ہیں ایسے بہت سارے علماء کرام ہیں سیاسی لوگ ہیں ایسے مدبرین کئی پروفیسرز ہیں جو اس پر آپ کے اور ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں اور ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ایکچول یہ کیا ہے دنیا میں کس انداز سے رائج ہے کیونکہ ایک ہلقہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ پاکستان کو یورپ یا ویسٹ بنانے کی ایک سادش ہے تو کیا واقعی یہ اسی انداز کا کوئی قانون ہے کہ اس کے لاغو ہونے کے بعد ہم اتنے مادر پدر آزاد ہو جائیں گے تو وہی میں نے کہا کہ اگر حکومت اسے انتہائی سلیس اردو میں ہم تمام لوگوں کو ان تمام لوگوں کو جو اس پر کوششن مارک لگائے بیٹھے ہیں ان کو سمجھا دے اس میں مذہبی پہلو کو بھی شامل کر لیا جائے ہمارے معاشی پہلو بھی اس میں سامنے آ جائیں ہمارے اخلاقیات کے سارے جو ہے لوگ بھی اس میں شامل ہو جائیں معاشرت پہ ہمارے معاشرے پہ اس کے کیا مصبت یا منفی اثرات ہوں گے اس کو بھی اگر شامل کر لے جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ آسان ترین ہو جائے گا اور اس پر بحث و مباعث ہے اور اپنی اپنی بولی بولنے کے جو بہت سارے مراحل ہیں وہ بند ہو جائیں گے نو ڈاؤٹ کہ آج کے اس پرگرام میں ہم اسی کچھ زیرے موضوع بنانے والے ہیں اور ہمارے ساتھ کچھ ہمارے میمان ہوں گے جو اس پر گفتگو بھی کریں گے اور بتائیں گے ہمیں کہ کس طرح سے اس پر مزید آگے کام کام کیا جا سکتا ہے تو ہمارے ساتھ مجھے وقفے کے لئے وقفے کے لئے کہا جا رہا ہے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور دوبارہ سے اسی موضوع پر بات کرتے ہیں ہمارے میمانوں سے ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر حاضر ہوں اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ وقفے کے بعد میں آپ کی بات کراؤں گا سینئر تجزیہ کار سے اور ہمارے میمان بتائیں گے کہ ایکچولی یہ ٹرانس جنڈر کا بل جو ہے وہ ان کی نظر میں کتنی اہمیت ہے اس کی یا ہمارے دین یا مذہب سے کس حد تک یہ مماسل رکھتا ہے یا اس سے اختلاف رکھتا ہے تو میرے ساتھ لائن پر تجزیہ کا جناب عرفان اقبال سوریہ صاحب موجود ہیں جو لاہور میں مقیم ہیں اور آج سواتھ ہمارے ساتھ لائن پر ہیں سلام علیکم سر بہت سلام علیکم صاحب جیسے ہیں جیسے ہیں آپ جی الحمدللہ بہت شکریہ احفان صاحب بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ لائن پر رہنے کے لیے اور یقین طور پر ٹرانس جنڈر جو بل ہے یہ ٹیبل کر دیا گیا ہے اور اپروف ہو گیا ہے اور اب یقین طور پر اس پر عملداری کے مراحل سے گزرنا ہوگا سر میں پہلے پوچھنا چاہوں گا یقین طور پر آپ کی بریک باریک بینی سے نظر ہے اس ٹاپک پر تو تھوڑا سا بتائیے عوام کو آسان الفاظ میں کہ ایکچولی یہ ٹرانس جنڈر کا بل کیا ہے اور کس طرح سے اس کو ٹیبل کیا گیا ہے جو اس وقت اس کے خد و خال ہیں وہ کیا بتا رہے ہیں بہت اچھا سوال گیا آپ نے اداسہ پہلے بات تو یہ کہ یہ سمجھنا ضرور کہ ٹرانس جنڈر ہے کیا جی جی بل پیش کرنا یہ بات کی بات ہے ٹرانس جنڈر بیسیکلی بہت کومن سی چیز ہے کہ یہ ٹرانس جنڈر کے لئے یہ میرے اور آپ کے لئے آرگیز دیں گے اور اس حکومت میں اوپن امیوٹیشن دے دیا ہے پوری عوام الناس پور ٹرانس جنڈر کے لئے ٹھیک ہے جو کہ بہت ایک شرعی طور پر غلط سٹیپ ہے اور جس طرح کے اسے یہ ٹیبل کیا گیا ہے یہ ٹیبل بھی بہت خاموشی کے ساتھ کیا گیا یہ پہلے دوزاٹھارہ میں بھی ٹیبل ہو چکا ہے اس ٹرانس جنڈر بیسیکلی یہ ٹرانس جنڈر کے لئے خاص قسم کے لئے ان میں بھی سب کے لئے نہیں ٹھیک ہے جو پاکستان میں میرا خیال ہے کہ دو پرسنٹ بھی نہیں ہوں گے ٹھیک ہے لیکن جس طرح سے اس کو یہ پبلک میں ڈالا گیا ہے یہ چیک کرنے کے لئے یہ پبلک کتنا علاوہ کیسے ہو گلتا ہے اور کس طرح سے اس سے ریکشن آتا ہے پہلے چیک گیا جاتا ہے پھر یہ سب گیا جاتا ہے اس کی شرعی تو کوئی حیثیت نہیں ہے سوائے دو پرسنٹ ٹرانس جنڈر کے مقصود کے لئے جو دونوں اعتبار سے یعنی وہ میل بھی ہوتے اور فیمیل بھی ہوتے یہ بڑا ایک سانٹیسٹ ٹوپک ہے ٹھیک ہے اور اس میں بھی جو صرف میل اور صرف فیمیل جو کم خصوصیات ہوتی ہیں میل کی یا فیمیل کی یہ بڑا سپیشل کٹیگری ہے ان کو بھی علاو نہیں ہے ہمارے یہاں بیسیکلی اس طرح سے اس کو پرووٹ کیا جا رہا ہے بہت سارے ایسے مرد جن کو میں معذر کے ساتھ میں اپنے خد و خال پر اپنے فیزل سے شکوک ہیں وہ جا رہے کہ میں بھئی شہزاد سے شمائلہ بن جاؤں اس کی حرکیز اجازت نہیں ہے بیسیکلی اس کے پیچھے ایک عالمی تنظیم کا ایجنڈا ہے یہ ہے لیزبین گیز بیسیکلی ان ٹرانزینڈر بیسیکلی اس کو بہت ریلیکس ویے واقعا گیا جاتا ہے پاکستان میں یہ پراتکشن او ریٹз کے نام پر پےچھ کا دیا جاتا ہے یہ پراتکشن او ریٹس کے نام پر ٹرانزینڈر کا اچھا بھئی ٹرانزینڈر کا ہے اور اس میں بی especially کٹیگری ہے تو باتی پوری عوام کو آپ اپن امطیشن کے دے رہے ہیں یہاں بہت سارے لگت پیار ہو گئے اور یہ بیسکلی مغرد میں ایک شغل ہے اور اس شغل کی طور پر لیا جاتا ہے جی 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 ارفان صاحب میرا اگلا سوال بھی یعنی کہ میں اسے ایک سوال اور چھوٹا سے زمین جوڑتا جاؤں کہ ویسٹ میں آپ کی نظر میں ویسٹ جسے ہم کہتے ہیں کہ آزاد خیال معاشرے جو ہوتے ہیں وہاں پر اس کو کس طرح سے لیا جاتا ہے اگر یہ سوال پہلے سا دسکرائب کر دیں گے تو اشار ہمیں آگے آسانی ہو جائے گی ہم یہاں پر کس طرح سے اس کو امپلیمنٹ کریں گے دیکھیں ویسٹ میں تو اس کو شغل کی طور پر لیا جاتا ہے وہ ایسے ہے کہ ہمارے قرآن میں تو صاف صاف بیان کر دیا گیا ہے کہ اللہ نے جس کو جس طرح پیدا کیا ہے جس کی کسی تخلیق ہے میں قرآن کے آیت کو اٹھ نہیں کروں گا مفہوم بیان دروں گا میں کوئی مفتی آدم نہیں ہوں میرا یہ آخری ہے کہ میں اس طرح رہوں تو اس کو اس نے اتفاہ کرنا چاہیے اور شکر ادا کرنا چاہیے اس کا اور اس کی کوئی اجازت نہیں ہے یہ قرآن کی بات ہے قرآن میں مختلف مقام آتے ہیں سور بقرہ میں بھی اور دوسری صورتوں بھی حدیث شریف صاحبی مفہوم ہے جنبیش اللہ محب فرمائے مفہوم بیان دروں گا تو اس نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت مرد کا روپ دھارے یا کوئی مرد عورت کا روپ دھارے ان پر خدا کی لانت ہے تو صرف روپ دھارنے پر یا مشابہت اختیار یا سیمیلیٹی کو لاغو کرنے کے لئے لانت ہے یہاں تو پوری ترانسفرمیشن کی بات ہے ہمارا مذہب تو اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا شکر کے طور پر وہاں لیا جاتے ہیں وہ کچھ ایسے لوگ ہیں بسیکلی ایک نفسیاتی بیماری ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جب پیدا ہوئے نا تو ہم پیدا ہو کے جب بڑے ہوئے نا تو ہم صحیح جنس پر نہیں ہیں ہماری اثر جنس یہ نہیں ہے یہ سمجھیں کہ نفسیاتی ڈپریشن ہے وہ جب اس ڈپریشن میں جاتے ہیں تو ہمارا دین بہت خصورت ہے اور اللہ غریہ اللہ جو نا ہمارے صرف اور عالمہ دین کا سایہ سلامت رکھی اگر آپ مفتی تقییسوں ہی سب کے آرٹیکل دوزہ انیس میں آیا تھا وہ پر لیں گے نا جب دوزہ اٹھارہ میں یہ بیلیٹیبل کیا گیا تھا تو دو ترین نالیج انفرمیشن اس کے اندر جو سب بتا جائیں کہ ہمارا بھی یہ کسی کام کرنی ہے نہ ہمیں یہ کسا کرنا چاہیے ایسا کرنے سے ہم خدا کے رضب کو دعوت دیں گے وہ وہاں جو مغرب میں کرواتے ہیں وہ اس سے بھی خوش نہیں ہیں وہاں نا خوش ہیں کیونکہ جب فطرت سے کوئی بغاوت کرے گا تو کبھی خوش نہیں رہ سکتا گو کہ وہ انکار ہی ہے اللہ تعالیٰ کے خدا کے اگر لیکن پیدا کرنے والی تو وہی ذات نا اچھا مغرب کے کچھ فگرز بھی آئے ہیں اور یقین طور پر بہت سائے لوگ آپ کے بھی اس پر گیری نظر ہوگی کہ جب سوسائیڈرز کی اگر کوئی فیرس بنتی ہے مغرب میں تو اس میں ایک بڑی تعدہ جو ہے ان ٹرانس جنڈرز کی بھی ہوتی ہیں جنہوں نے عملا یا پیدایشی طور پر وہ ٹرانس جنڈر تھے یا انہوں نے بخوشی جو ہے وہ سرجریز کے ذریعے آپ نے آپ کو اپنی ٹرانس اپنی جنڈر کو چینج کیا تو ایسے بہت سائے لوگ ان سوسائیڈرز کی لس میں بھی نظر آتے ہیں جو کہ معاشرے سے پھر تنگ ہو کر اپنی اس عادتوں سے ان حالت سے تنگ ہو کر پہلے تو شوک میں کوئی جو ہے وہ ڈیسیشن یا فیصلہ لے لیا لیکن اس کے بعد اس پر قائم نے رہ پائے اور انہوں نے پھر اپنے آپ کو ہی ختم کر لیا کیا ایسے بھی کیسے سامنے آئے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس میں دو کٹیگریز ہیں ایک تو وہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے ایسا کوئی کام کر لیا بعد میں وہ خوش نہیں رہتا اور کبھی بھی خوش نہیں رہ پائیں گے پھر تر سے بغاوت کر کے کوئی خوش نہیں رہ سکتا قدرت سے بغاوت کر کے وہ خوش نہیں رہ سکتا ایک تو یہ کٹیگریز ہے ایک ہوتا ہے کہ جو یہ کام کرواتے ہیں میرا یہ تاپک تو نہیں ہے دہشتگردی یا کوئی ٹیررزم جو یہ کام کرتے ہیں وہ ان کو پک کر لیتے ہیں تم لوگ ویسٹ پی پالو تم لوگ کوئی مطلب دنیا میں کوئی حیثیت مقام نہیں ہے تمہیں اس کاؤز کے لیے کام آ جاؤ گے تمہیں یہ مل جائے گا تمہیں وہ مل جائے گا تو یہ برین سٹرومنگ ہوتی ہے اور پھر اس پر کام کر کے مائن رفیش کر کے ان کو ایس کے لیے جاتا ہوگا لیکن ایسا ہے مایوسی پھیلائی جاتی ہے اس اس ایکشن کے ذریعے سے ایک مایوسی کا جو ہے جو پھیلاؤ جو ہے وہ ان کو مایوس کر کے اپنے آپ کو ختم کرنا ہے جو اپنے آپ کو ختم کرنا ہے تو کسی نیک مقصد کے لیے ختم کر لو یہ کہنا چاہ رہے ہیں جی میں کوئی ایسا ہی ہوگا اور ایسا ہی ہے جتنا پڑا سنا ہے لیکن اس کے اندر آپ ایک نئی چیز ہے جو میں نے شغل کی بات کینا یہ شغل اب مسلم معاشر میں ٹرانسفارم کیا جارہا ہے الگی بیٹی کے سن وہ لوگ یہ جو آپ کو میں نے شروع میں بات کی کہ یہ الگی بیٹی تنظیم ہے جو لوگوں کے اندر یہ چیز ڈیولپ کر رہی ہے کہ بھئی آپ من ٹو من اور ویمن ٹو ویمن یہ ساری چیزیں آپ اس سے کیوں نہیں انجوئے کر دے یہ ساری اپن باتیں اس سرم مجھے شاید نہیں لیکن ایسا ہے اور واقعیتاً یہ اس کو ٹرانس جنڈر کی آر میں پھر یہ ہر کوئی پیچھے در شروع ہو جائے گا تو یہ پھر انفرادی حسیت کا مسئلہ نہیں ہے پھر عوام اس پہ جب لگ جائے گی میں آپ کو ایک ایزامپل دوں کہ ایک ایتھلیت تھے وہ سمیں کمپوٹیشن میں پارٹسپیٹ کرتے تھے اور انہوں نے کبھی کوئی کمپوٹیشن میں نہیں کیا تھا امیشاہ وہ بچارے دس بارہ کے پیچھے ہی آتے تھے پھر انہوں نے انہوں نے پی ٹرانس فرمیشن کرائی وہ فیمل ہو گئے جب فیمل سمیں کمپوٹیشن میں گے تو اس کے جو مسرد جو ساری چیزیں تھی فیزک وہ تو مردو آلی تھی وہ انہوں نے پہلے کمپوٹیشن میں پہلی پوٹیشن لے دی اور ہوتو کو اپنے گھری بھی نہیں پڑھنے دیا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ حقوق بھی ماریں گے اور معاشرے میں بہت ساری معاشرے کی برائیاں پیدا ہو جائیں گی جس کو کبھی بھی ایک پاس دیونا چاہیے اور ہماری یہ پیش کیا گیا ہے ہماری گورنمنٹ نے اس پر انگلوں ٹیبل کیا ہے اس سے بہت سارے مطلب پربلمز ہیں اور یہ سوال یہ سوال میرے ذہر میں بار بار گنج رہا ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں سب کچھ چل رہا تھا ہیں یہاں خواجہ سرابی ہیں ٹرانس جنڈرز بھی ہیں شاید کچھ پاکٹس میں وہ معاملہ جو اب ٹیبل کیے گئے ہیں وہ چل بھی رہے ہو اس کو باقادہ بل بنا کے اتنا سوار کے ہمارے مقتدر ترین حلقے ٹیبل یعنی کہ قومی اسمبلی اور سینٹ سے پاس کروانا پاکستان جیسے ملک میں اس کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی اس کو اس انداز سے کیا یہ ایک عالمی وبا ہے ایک عالمی سادش ہے کہ پاکستان کو اس کے اندر ڈبونا ہے اسی معاملات کے اندر آخری بات کا جواب پہلے دونوں کے جو میں نے آپ سے الگی بیٹی کی بات کینا تو یہ عالمی وبا تو ہے عالمی ایجنڈا تو یہ ہے معاشروں کو خراب کرنا کسی بھی ایک بات دوسری بات دیکھیں میں کوئی سیاسی کسی بھی سیاسی جماعت سے میرا تعلق نہیں ہے نہ میرا کسی سوشل ارگنیزیشن بھی فیلحال کوئی تعلق ہے لیکن میں آپ کو یہ بتا ہوں کہ میں اگر ایک لفظ میں جواب دوں آپ کے سوال کا تو وہ لفظ بگتا ہے میں پہلے کلیر کر دوں میں کوئی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے وہ امپورٹڈ وہ لفظیں امپورٹڈ آپ پھولا سا اس کو سمجھ دیجئے گا عالمی بھائی کہ دو ادار اٹھارہ میں جب یہ بھی پیش کیا گیا تھا تو یہ صرف اسپیشلی ٹرانس جنڈر کے لئے پیش کیا تھا اور وہ زیادہ شور شرابہ بھی نہیں ہوا تھا اب جب یہ امپورٹڈ حکومت آئی ہے تو اس امپورٹڈ ایجنڈے کو امپورٹڈ کو امپورٹڈ کر رہی ہے اس لیے میں نے امپورٹڈ کا وردیوز کیا کہ بھائی یہ امپورٹڈ کرو اس ماشرے کے اندر الگی بیٹی کے ثرو ان کے پاس ایجنڈہ ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے آپ دیکھیں اگر آپ جب اس کو بل کو پاس کر دیں گے تو میں آپ یا جو لو انفورٹڈ اتھارٹیز ہیں کہ کسی کے پیشنے نہیں آگے ہوگی بھائی تم یہ جانتو کر رہے ہو یا تو لو انفورٹڈ اتھارٹیز ہیں جو کام ہیں وہ نہیں ہو رہے آپ کے شہر میں آپ کراچی میں بیٹھے ہیں روزانہ بیت وارگاتے تو ایسے ہو جاتی ہے دو چار لوگ روز مار دی جاتے ہیں اس کو ان دیکھ رہا ہے یہ آپ کی فیملیز کے اندر پوروزنس کیریئٹ ہو جائیں گی بلکل فیملیز 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 پر میں ضرور آؤں گا اور میرا اگرہ سوال بھی جیت ہے اس سے پہلے کہ میں آپ سے یہ بات کروں کہ اس کا بنیادی انسانی حقوق سے کیا تعلق ہے اس کا سوا جواب آپ بات میں دیجئے گا آپ نے جو بات چھیڑی ہے کہ فیملیز ہم کیسے اپنے بچوں کو اس پھر بھبا سے روک پائیں گے جب یہ قانون بن جایا گا یعنی میرا خیال ہے کہ اس کے بعد آپ اور ہم بچوں پر کوئی غدگن نہیں لگا سکیں گی کہ شاید ہم اسی ویسٹ کے معاشرے کی طرف جا رہے ہیں جہاں سترہ اٹھارہ سال کا اگر بچہ یا بچی ہو جائے تو وہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی کے وہ مسائل بھی جس کا تعلق ہماری جوائنٹ اور اسلامی تشکست کو بہار لگتا ہے اس میں بھی وہ اپنی مرضی چراتے ہیں کیا ہمیں اس طرف سٹیپ بائی سٹیپ اس طرف لانے کی کوشش کی جا رہی ہے بالکل ایسا ہی ہے ہمیں سٹیپ بائی سٹیپ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے دیکھیں ہم لوگ میں اور آپ بہت خوش نصیب ہیں ہمیں اس کا شکر روزانہ کی بنیاد پر عدا کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ پاک میں مسلمان پیدا کیا ہے اب یہ کہ تو ہی نہ چاہے تو باتیں ہزار اس میں یہ کہ ہم جب مسلمان ہیں تو ہمیں فالو کیا کرنا ہے ہمیں قرآن و سنت کو فالو کرنا ہے جب قرآن و سنت کو فالو کریں گے تو ہم اپنے بچوں کو قرآن و سنت سے اور حدیث سے جھوڑ کر رکھیں گے تو ہم کبھی بھی اپنے بچوں کو مشکل ہوگی یہ سمجھانے میں کہ بھائی یہ غلط کام ہے دیکھیں یہ چیز یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں اللہ تعالی نے فرمایا اے لوگو آپ کو اللہ کی بنائیوی اس خلقت پر قائم رکھو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اللہ کی خلقت میں کوئی تبدیل ہی نہیں ہوگی یہ سورہ روم کی آیت ہے اگر ہم اس قرآن و حدیث سے جوڑ کر رکھیں گے تو ہمیں بہت 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 سان ہے لیکن اگر ہم خود ہی قرآن و حدیث کو پسے پشتال دیں گے تو پھر ہم ایسی طبائی کی طرف جائیں گے کہ ابھی صرف سلاب آیا ہے پانی نہیں سنبھل رہا یہ جو داستہ میں چھوڑ کر گیا ہے یہ تو کئی سال ہم سنتے رہیں گے پھر پتر برسیں گے اور قرآن و سنت سے کسی بھی پہرائے میں روزانہ آدھا ایک گھنڈا بائی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دینا چاہیے اپنے بچوں کو تو بہت آسان ہے فان صاحب قرآن و حدیث کی آپ نے بات کی ہے چارٹر آف مینکائنڈ قرآن کریم فرقان حمید کو کہا گیا اور ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو محسن انسانیت اتنا بڑا انسانیت کا علم بردار دین اسلام سلامتی کا مذہب کیا اسے بنیادی انسانی حقوق سے کیسے علیہ رہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ ہمارے معاشرے کا انتہائی 180 ڈگری تک آ جائے 360 ڈگری تو گھنگیا وہیں آ جاتے ہیں میں 180 ڈگری کہوں گا کہ بالکل اپوزٹ ہو جائے کہ ایک طرف ہم دین اسلام کی بات کرتے ہیں جو سلامتی کا مذہب ہے محسن انسانیت کا خطاب دیا گیا ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی سنت مبارک پر عمل ہو یہاں جو ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ انسانی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہو گئے اگر ہم نے اس بل پر کوئی چونچان کی تو دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ان کی ہوگی جو خود ٹرانس جنڈر ہیں مطلب جن کے ساتھ یہ پربلم ہے نا ان کے ساتھ اگر کچھ ایسا ہے تو یہ دنیاوی طور پر بات کر رہا ہوں تو ہوگی اگر وائز دیکھیں میں نے سور الروم کے آیت کو اٹھ کی کہ اللہ نے جس کو جس طرح خلق کیا ہے وہ اسی پہ اللہ کا شکر ادا کرے یہ کوئی انسان کے اختیار میں نہیں ہے اور اللہ قرآن میں دوسری جگہ پہ یہ بھی کہتا ہے آپ نے بھی مطلب بہت طفع سنوگا اللہ کسی انسان پہ اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ یا مسئیبت نہیں ڈالتا اب بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت کی بربادی کا جس سے زیادہ خوف مقوم حدیث کا وہ قوم لوت کا عامل ہے یہ تروزی کی حدیث ہے نا اب یہ چکر یہ ہے کہ جس طرف یہ ڈال رہے اس کے بعد یہ صرف ٹرانس جنڈر کا نہیں ہے کیونکہ ہم کنفیوز ہیں یہ جو کٹیگری ہے یہ تو وہ کام شروع ہو جائے تھا جس کی آپ سمجھ رہے کہ میں کسی طرح اشارہ کر رہا ہوں لوگ جو اس سے مطلب تفریح کرنا شروع کر دیں گے اور آپ اس میں ایک غلط ریویشنز ڈغلپ ہو جائیں گے اور اس سے آپ بلید درے کہ اگر مغرب اس طرف گیا ہے نا تو آپ یہ کہ مغرب میں تو سورج بھی غلط ہو جاتا ہے ہم ہمارا دین تو آسمان کی طرف اٹھانے والا ہے اب مغرب کو فالو کریں گے ہم ڈوب جائیں گے اتنی بڑی طاقت لکھتا ہے سورج آخر کو مغرب میں ڈوب جاتا ہے تو ہم مغرب کی طرف جائیں گے تو ہم ڈوب جائیں گے اور ہمیں بیسی فریس یہ ابھی سیکھنا چاہیے جو لوگ نہیں گئے بیس فرٹریز میں وہ پریشان ہے سیس سے وہ کو خوش نہیں ہے تو بھائی ان کو دیکھ دیر ہی بڑت حاصل کر لو قرآن و سنت اور حدیث کی کتابوں کو دیکھنے جائے ٹائم نہیں ہے تو اس معاشرے میں جھانت دیر ہی بھائی دیکھ لو کھڑکی کو کہ کتنے پریشان ہو کتنے ڈسٹراب ہیں پھر ڈپریشن پھر اپنے آپ کو پریشان کرنا تو یہ ہم اللہ کا خوف دل میں رکھیں تو توبہ استغفار کریں اس کی جو بلٹیبل وہ ہے اس میں ضرورت ہے کچھ چینجز کی اس کو اپنی کیر کر دیا جائے کہ ہم بات کریں گے وقفے کے بعد آ کر کہ ایک عام آدمی پاکستان کا ایک عام ابھی ہم نے بات کی کہ یہ ٹرانس جنڈرز جو ہیں وہ تو کچھ پرسنٹ ہیں کچھ پرسنٹ ہیں جبکہ یہ عام آدمی جس انداز سے مر رہا ہے یہاں پر پاکستان میں اور جس انداز سے ملک میں یہ صورتحال ہے اور جس طرح سے ہمارے عرباب اقتدار جو ہیں وہ پاکستان میں ہی نہیں ہیں بلکہ آج سوکت تو پاکستان یتیم ہوا ہے سرپس ہوتے ہیں یہ عرباب اقتدار جو ہوتے ہیں وطن عزیز کے لیکن وہ یہاں ناپید ہیں وہ یہاں نظر نہیں آ رہے کیوں نظر نہیں آ رہے یقینی طور پر وقفے کے بعد ان سے بات ہوگی میں صرف یہ آخری سوال آپ سے پوچھوں گا عام آدمی جو بلکل ٹھیک ہے اس کے مفادات کے تافش کے لیے کوئی کھڑا نہیں ہو رہا وہ مر رہے ہیں وہ ڈنگی میں مر رہے ہیں وہ سہلاب میں ڈوب رہے ہیں لیکن یہاں پر ٹرانس جنڈر کیتنی فگر ہو گئی ہے جو کچھ پرسنٹیجز ہیں جو آل لیڈی اپنی زندگی کسی نے کسی انداز میں جی رہے تھے ان کے حقوق کی پاسداری کے لیے اتنا سب کچھ شورو ہوگا کیا جارہا ہے لیکن جبکہ ایک عام آدمی جو بائیس کروڑ سے زیادہ ہیں ہمارے پاس ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ملکل ایسا ہی ملکل ایسا ہی میں جو دیکھ رہا ہوں نا تھوڑا بہت مجھے میرا سیاسی سے کوئی لگاؤ نہیں ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت ملک میں انقلابی صورت تو کچھ حد تک پیدا ہو چکی ہے کہ کچھ لوگ ہیں بہت لاکھوں لوگ ہیں بلکہ میں کہوں گا جو انقلابی پوزیشن میں آگئے ہیں کہ وہ ایک لیڈر کے پیچھے چل پڑے کہ ہم اس کے ساتھیں چاہے کچھ بھی ہو جائے تو ان کے لئے روٹی ڈال اور بیسک ستنے مہنگے کر دیئے گئے ہیں کہ وہ اس انقلاب میں نہ جائیں اب اس کے پاس اس کو اس شغل میں لگا دیں تو ہماری قوم تو یہ لکیر پیٹ کی ہے وہ تو چا کہتے ہیں اس کو کہ وہ جو بڑا چیس ہے گوڑیو کا برچہ میرے سکپ ہو گیا ہم تو بیڑ چاہ لیں بیڑ چاہ لیں پھر یہ انقلابی سیچویشن بھی کیریٹ نہ ہو پھر اس کو اپنا ہوش بھی نہ ہو دال لوٹی سے وہ ڈکل نہیں رہی ہے میں اگر آپ نے بات کی کہ ابھی میرے ساتھ میں کچھ ایسے بیسیوں لوگ ہیں جن کی سیلوریز سے زیادہ ہوں کے بڑھلی کے بلا آگئے ہیں کھانا پینہ کیا ہے جگر تو بہت دور کی بات ہے بلکل بلکل یعنی کہ عوام کو عوام کو ایفان صاحب آپ نے صحیح کہا مجھے بریک کے لئے کہا جا رہا ہے بلکل کے بعد انشاءاللہ ضرور اس بات کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں کہ اتنا الجادوں انہیں کہ یہ اسی الجن کا شکار رہے ہیں ان کی نگاہ نہ جائے کہ کیا ہونے جا رہا ہے لیکن آج کل سوچل میڈیا کا دور ہے اور ناظرین بات چھپ نہیں پاتی رفے بھی جاتے ہیں اور اسی سسلے کو مزید آگے بڑھتے ہیں کچھ اور موضوعات پر بھی ایفان صاحب سے بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا ہمارے ساتھ رہے ہیں ہمارے ساتھ رہے ہیں تفصیل سے گفتول کی اور یہ اتنا بڑا سبجیکٹ ہے کہ کسی ایک پرگرام کے ایک حصے میں اس پر بات کرنا ممکن نہیں ہے لیکن آپ یہ ضرور سمجھ رہے ہوں گے کہ اس پر کوئی جو ہماری سیاسی اور مذہبی جماعتیں ان کا کوئی بہت زیادہ ریاکشن نہیں آیا مجھے یاد ایک زمانے میں بڑا سخت ترین ریاکشن ہوا کرتا تھا جیسے اس کا آواز آتی تھی تو مذہبی جماعتیں باہر آ جائے کرتی تھی سڑکیں جو بلوک ہو جائے کرتی تھی دھڑنے جلسے جلوس اس بار تو بڑی خاموشی ہے تو یہ خاموشی کیا بتا رہی ہے دیکھیں سر جب یہ پہلے پیش کیا گیا تھا یہ بل 2018 میں تو ایک ہوتا ہے کہ آپ نے سنا کہ کل پارلیمنٹ کا اجلاعہ سے یہ سینٹ سے اپروب ہوا تھا یہ سینٹ سے جب آیا تو ایسا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ کل جیسے رمضان میں بڑا شور اکھول تھا کہ ایک کھومی اسمدی کا صوبہ اجلاعہ سے اور پھر رات سب گارہ بہتر چل بھی رائے وہ تو لوگ کنیکٹید ہوتے تھے ایسی چیدے جب لائے جاتی ہیں تو جمعے کے دن نماز کے بعد میں میٹنگ رکھلی قائمہ کامیٹی کی اس میں ڈال دیا اور چکچاپ اس کو گول مول کر کے نکال کے لے جاتے کیوں کہ یہ ایجندہ بہرونی ہے اور ایفان صاحب میں اپنی لیند میں ایک ہوجہ اس موقع پر اور ایسا ایوینج بھی کریئی جاتا ہے کہ میڈیا وہاں لگ جائے سارا تو ڈیویسی فائی پیپل سم ادر سائٹ دوسرا ہے اس میں یہ ہے ایسی کتگری کو سلیکٹ کیا جاتا ہے کہ بہن کے سامنے اس طرح سے یہ ماملہ رب دو جیسا میں سوال کروں گا پھر صاحب مجھے جواب آئے گا یہ تو ایسی عام سی اس طرح ہے اور وہ اس کا جواب دے دے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن اور رمائے کرام سے اس بارے میں کانٹیک کیا گیا تھا ان کو بھی اپنے اگابرین سے کانٹیک کرنا چاہیے تھا میں ریپیٹ کروں گا جو میں نے پچھلے آپ کے سیشن میں یہ بات کی دوہزار انیس میں مفتی تقریب عثمان صاحب اس سے بہت ڈیٹیل دیکھ آٹی کر لکھا تھا اس کے بعد سارے شکوک و شباد بھی ختم ہو جاتے ہیں اور جو لوگ اندھو کی طرح اس کو پاس کرنے کے لئے چل پڑے ہیں ہوتے لئے بھی راستے کھل جائیں گے بھئی کہ مسلم معاشرہ ہے اور نہ صرف اس سے ہم گناہ جار ہیں بھلکہ سوشلی اور اکانومی کے لئے بھی ہم دبا ہو جائیں گے اس سے اس سے بہت صرف اور یہ زیادہ بات نہیں ہو سکتی کہ واقعی یہ ایک پروگرام اس میں نازدہ پی ہے وہ سیاست دار نکر چھپ ہیں تو ایک بہت بڑے سیاست 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 بہت بڑا مذہبی طبقہ اس وقت حکومت میں ہے تو وہ بھی پتا نہیں ان کی نظر میں بھی ہے لیکن میں نے کچھ یہ اس وقت حکومت میں موجود کچھ علماء کرام سے اس کی کمسکم مذہبت سنی ہے ایتنا تو میں گواہ ہوں سنی ہے لیکن یہ خاموشی سے ہو جاتے اس اگام اس سے کوئی نہیں بولتا اچھا بات ہو رہی ہے ویسٹ کی اور ویسٹ کے عمل دخل کی ہمارے پاکستان میں تو میں اور آپ تو جانتے ہیں بخوبی کے ملکہ برطانیہ کے رہلت فرما گئی ہیں اور ان کے آخری رسومات میں شرکت کے لئے وزیراعظم پاکستان بھی ویسٹ میں موجود ہیں یعنی برطانیہ میں موجود ہیں اور پاکستان میں اس قسم کی صورتحال عرفان صاحب جب ہماری عوام سسک رہی ہو اور اس کا شاہر آپ نے شوصل میڈیا پر دیکھا ہوگا کہ خود برطانیہ کی ٹیم یعنی انگلینڈ کی ٹیم پاکستان میں کرکٹ انجوائے کر رہی ہے ٹی ٹوئنٹی کی پوری سیریز ہونے جا رہی ہے بلکہ آغاز ہو گیا اس کا اور ہم ملکہ برطانیہ کی آخر رسومات میں شرکت کے لئے اتنے بیچین ہوئے جا رہے تھے کہ موقع ملے اور ہم جائیں وہاں پر تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس موقع کو آوائٹ کیا جاتا یا تھوڑا سا عوامی سطح پر اس کو تو ہے عوام کو مضبوط کرنے کے لئے اس موقع کو استعمال کیا جاتا دیکھیں ایک تو یہ کہ صرف برطانیہ نہیں جایا گیا بیلجین بھی گئے ہیں اور امریکہ بھی گئے ہیں اور بہت ساری جگہوں پر گئے ہیں اور برطانیہ جانے کی وجہ مجھے ایسے لگتی ہے کہ میرا یہ سوال ہے کہ میرا گھر گاں ہیں میرے تو سب کو ہی نہیں گئے تو میں وہیں جاؤں گا جا میرا سب کچھے اور یہ عوام تو جائے چاہے وہ سلاب میں ڈوب جائے چاہے سمندر میں غرق ہو جائے چاہے بھوک سے مر جائے میرا خیال ہے کسی کو بھی میں صرف ایک پارٹی کی بات کسی کو بھی کوئی غرض نہیں کہ عوام ڈوبتی ہے ڈوبے ڈینگی سے مرے کرونا میں مر جائے اور کسی بھی کوئی فکر آپ کو نہ جا کر انٹرنیشنلی ٹرولنگ کرنی ہے انجوائی کرنا ہے گھومنا پھرنا ہے سارے پیسے تو آپ کے اور ہمارے ٹیکسس سے جا رہے ہوتے ہیں ان کو کیا نگا انگرین کٹی مزلے یہاں پہ آ کر کرٹی پہل رہی ہے تو ان کو پتا ہے کہ جو چیز ہو کے یہ وہ ہو جائے ہمارے شدول میں وہ اپنے کام کو صرف کرٹی کیب نہیں وہ اپنے کسی بھی کام کو پسے پر دائلی دالتے ہیں ان شدول پر رینے والی قوم ہے وہ اپنے تارگٹس اپنے گوز پر صرف رہتی ہے ہمارے تارگٹس گوز کیا ہے بھئی میرا اپنا جار جب انگرین میں ہوگا اور وہاں میں اپنی سارے چیزیں چھپائے ہوئی ہوں گی تو میں تو وہیں جاؤں گا میں یہاں گا رہا ہوں گا مجھے آپ سے اس سیاسی جواب کی تمنا نہیں تھی نہ ہی میں اسپیکٹ کر رہا تھا یہ سیاسی جواب نہیں ہے میں ایک عام پاکستانی کی ایسیت سے جواب دے رہا ہوں کہ ہماری فکر تو کسی کو بھی نہیں ہے اگر میں ایک بزنس میں پورے پاکستان میں اگر میں ٹریور کر رہا ہوں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میڈل کلاس ختم ہو چکی ہے تیوری سے زیادہ جب بجلی کے بل آگے ہو اور حکومت عرباب اختیار اور بڑے بڑے ڈیزنگیشن ملک سے باہر گھوم رہوں گے تو میں عام پاکستانی کی ایسیت سے بات کروں گا میں کوئی سیاسی طور پر اور میں نے یہ بھی کہا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو پوروں گا کسی کو کوئی فکر عوام کی طور بلکل بھی کبھی نظر ہی نہیں ہے اچھا ایفان آپ نے عوامی مسائل کی بات کی ہے تو عوامی مسائل پہ آپ اس وقت پنجاب میں لاہور میں مقیم ہیں اور میں کراچی سے آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں پوچھنے یہ چاہوں گا کہ اس حت ایس کمپیر ٹو کراچی لاہور میں اگر آپ موجود ہیں یا کسی بھی شہر میں بڑے شہر میں پنجاب کے میں کمپیرزن چاہوں گا کہ آج کراچی کی عوام کو خاص طور پر میں بتا سکوں کہ ایس کمپیر ٹو لوڈ شیڈنگ پاور فیلیرز اور جو بجلی کے بل ہیں کیا وہ ہر جگہ ایک ہی جیسے ہیں کیونکہ کراچی میں بھی آپ کا آنا جانا بہت زیادہ ہے یہاں بھی آپ کے گھر ہے وہاں بھی آپ کے گھر ہے کیسے دیکھتے ہیں ایویلیویٹ کیا کریں گے اگر میں آپ سے ایز ایک اجزے کار کے آپ کا تو اپنا مشاہدہ ہے تجربہ ہے ان دونوں ہی جگوں پر اپنی صدقی گزارنے کا جہاں تک یہ بجلی کے بلس کی بات ہے جو نیشن وائیڈ ٹیکس امپوس کیے گئے ہیں اس میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے لوڈ شیڈن کی بات کریں اسلام آباد میں بھی ہے میں تو لاہور میں ہوں لیکن اسلام آباد میں بھی لوڈ شیڈن ہوتی ہے اور کراچی میں کچھ بہت زیادہ جو بیکپورٹ ایڈیاز تھا ہوں اگر میں چھوٹے وہاں زیادہ ہیں یہاں لاہور میں بھی ایسا ہی ہے لیکن دوسری چیزوں کے لئے ہم بات کریں سیکیورٹی کنسنس اس کی بہت ہے تو لاہور میں بہت زیادہ آپ پیس فل فیل کرتے ہیں آپ سیکیور ہیں اسٹریٹ کرائن بلکل سمجھنے کے نہ ہونے کے برابر ہے اور آپ آرام سے اپنی کوئی بھی مومنٹ ہوتی ہے موبیلائزیشن ہے آپ کے پرسنل آپ کے بلونگیزے موبائل لیکٹ اوپ ایزی کیری کر سکتے ہیں کراچی میں ایسا نہیں ہے کراچی یہاں کانون نظر آتا ہے یہاں پہ آپ کو گورڈنز ڈالفینز جو یہاں کی فورسز ہیں وہ سب نظر آتی ہے یہاں پہ جرم کو جرم سمجھا جاتا ہے چھپکے کیا جاتا ہے کراچی میں ایسا نہیں ہے کراچی میں تو دردیں گھوم رہے ہیں اور بہتری کانون نافذ کرنا ہے اسی جگہ پہ لے کے آگے آپ مجھے کہ جو میرا سوال بنتا ہے یہاں پر کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی میں پروسیکیوشن یعنی کہ ہمارے جو کانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کی پروسیکیوشن میرے خاند سے ایک جرم ہوتا ہے تو جرم کے بعد مجرم پکڑا بھی جاتا ہے لیکن پروسیکیوشن اتنی کمزور ہوتی ہے کہ وہ کچھ دنوں میں ابھی میں پچھلے دنوں ایک خبر دیکھ رہا تھا کہ ایک ملزم جو ہے وہ اٹھارویں مرتبہ جیل سے فارغ ہوا ہے اور پھر جگہ پکڑا گیا نہیں کہ اٹھارا مرتبہ وہ جیل جا چکا ہے یعنی کہ مختلف کیسز میں یقین طور پر وہ بری ہو جاتا ہے کیونکہ ہمارے ہاں پروسیکیوشن تفتیشی عملہ جو ہے وہ دے دلا کے انڈر ٹیبل کیس اتنا کمزور بنایا جاتا ہے کہ وہ اسے آزاد کر دے جاتا ہے تو یہ قانونی جو مرش گافیاں ہیں اس کا بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا ایک بہت بڑا نقصان کراچی کو ہو رہا ہے اس کا بہت بڑا نقصان کراچی کو آج سے بہت عرصے سے ہو رہا ہے یہ جو لوگ ہوتے ہیں جمجرائیں پیشہ فرم تو پتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے اور اس کے بعد میں جانگ اور اڑھے گھنٹے میں گھنٹے میں یا دو دن میں واپس باہر آ جاؤں گا اور اس کے بعد میں یہ کام کرنے گا تو پانچ شے دفعہ کے بعد یا دو دفعہ اتنا مضبور ہو جاتا ہے اور آپ تو جن بائدہ زگزر کر رہے ہو تو اٹھارہ دفعہ ہو کر آگا ہے تو میرا کہلے وہ تو کوئی اگر ویکنڈ ویکنڈ پہ گھر بھی نہیں جاتے وہ دینی کے پاس اسٹے کرتے ہو جائے آگے ہوں گھرہ ملنے ملنے کے لیے یہ آلت کر دی گا یہ کراچی کی یہ محول ڈیلیبریٹلی میرے بیرے میں بینگ ہے کراچی شہری اس کراچی میں پیدا ہوا ہوں میرے پیرنٹس ہوا ہیں میری فیملیز رشتے دار وہاں پر ہیں میں یہ بتاؤں یہ ڈیلیبریٹلی کیا گیا ہے وہاں پر کہ لوگوں میں ایک نفسہ نفسی کریئے ہو اور لوگ پریشان رہے اور لوٹ ماروں کراچی بہت بڑا ہے دیکھیں لاور سے تین کونہ بھٹی سے بڑا ہوگا ہے کراچی کی آبادی تو بھی کسی لو پتا ہی نہیں ہے آپ کو پتا ہے کراچی کی آبادی کتنی ہے ملکل نہیں پتا اور ان پر پر آدھی لکھی گئی ہے اور اگر باقی ریل اور بات کرے کہ اصل آبادی کیا ہے تو یہ تو ان اداروں کو بھی نہیں پتا کیونکہ انہوں نے جب اس کی آبادی غلط لکھی ہے تو اصل تو انہوں کو بھی نہیں پتا اس لیے بڑی آبادی کے شہر کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو ڈیووٹیڈ فورس چاہیے جو سمجھ ہے کہ ہمارا شہر ہے اور سرح سمجھ کر کام کرے کہ ہمارا شہر ہے بھئی ہم کسی کو اس کے کوئی جرم نہیں کرنے دیں گے آپ یہ سارا ملبانہ سلاف زدگان پر ڈالا جا رہا ہے آج کل میں یہ سنگا ہوں سوشل میڈیا پیارا ہے کہ سلاف زدگان آگے لوٹ رہے ہیں آرے بھائی سلاف زدگان تو ابھی ایک مہینہ ہوا ہے آپ تو پتیس سالوں سے آپ کو لوٹا جا رہا ہے یہ آبادی بھی نہیں ہوکوف ہے جو ایک کوئی کسی نے آواز اٹھا دی سلاف زدگان کی سب اس طرح سے آپ کو تو تیس سال سے لوٹا جا رہا ہے آپ کو کس نے نہیں لوٹا آپ نے یہ اپنے لوٹا ہے بھائی آپ کو فیاری باتیں جاتے ہیں اس شہر کا میرے سر اگلے بھی دو چار سالوں میں کچھ ہونے والا ٹھیک نہیں ہے میرے یہ انداز ہے ایسا ہی کچھ نظر بھی آ رہا ہے اور نو ڈاؤٹ کیا ایک آخری سوال ارفان میں آپ سے ضرور پوچھوں گا اس موقع پر کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں کی انتظامیہ کا غیر مقامی ہونا کیونکہ جہاں آپ رہتے ہیں اگر وہاں کی انتظامیہ وہیں کی ہوگی تو کچھ تھوڑا سا درد تو ضرور پیدا ہوگا بدقسمت یہ ہے کہ یہاں کی اون اونرشپ رکھنے والی پارٹیوں نے بھی بدقسمتی سے اور بربادی کیا لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ایک وجہ ضرور یہاں پر ہے کہ اگر آئندہ کراچی کی باغ دور کو سنبھالتا ہے تو کراچی کی انتظامیہ کراچی کا لو انفورسمنٹ جو ہے وہ اگر مقامی لوگوں پر زیادہ تر مقامی لوگوں پر اگر ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ یہ اس کا تبارک ہو سکے گا پہلے میرا ایسا خیال تھا لیکن اب میں ایسا نہیں سمجھتا کب سے ایسا نہیں سمجھتا جب رائے شریف صاحب کے دور میں کراچی میں آپریشنز کیے گئے اور within a month ایسی situation تھی میں وہی رہتا تھا اور ابھی وہی رہتے ہیں کہ اگر کوئی سوچ ہی نہیں سکتا کہ کسی آدمی کو میں اس روڑ پر روپ کوئی لوٹوں کیونکہ فرن گولی بلگ جائے گی اور میں گیا تو لوگوں کے اندر خوف پیدا گئے اب لوٹ بان نہیں ہو سکتی اب کانون آگیا تو اگر کانون نافذ کرنے والا ادارے چاہے وہ کسی بھی علاقے سے بلنگ کرتے وہ جس زن فیصلہ کر لیں کہ آپ اس شہر میں کسی کو ہم پاس چھوڑے کی بھی شوری نہیں کرنے دیں گے وہ زن بند ہو جائے گی اس میں کوئی میں نہیں کمتنا جائے ایسا پوچھے یہ ہو چکا ہے میں نے آپ نے دیکھا ہے کون سے کراچی کے آر فورس تھی فورس تو بار سے رہی تھی لیکن جب آپ ادارہ سمجھ لیں جب جب گولنٹ فورس میں ادارے سمجھ لیں کہ ہم نے کانون نافذ کرنا ہے تو ایک دن ہو جائے گا اس میں ضرورت نہیں ہے کہ کراچی کا ہی شہری فورس میں ہو یا بار کا ہو بلکل یعنی کہ اس سے مرادی ہوئی کہ مقامی یا غیر مقامی ہونا ضرور نہیں ہے کمیٹڈ ہونا زیادہ ضروری ہے اور علا حکام کی نگاہوں میں ہونا زیادہ ضروری ہے نگاہوں میں تو ہے نگاہوں میں تو ہے لیکن بس یہ کہ بس دیکھنا ہے کچھ ایکشن نہیں ہو رہا والد بات ہے میری نگاہ میں اور آپ کی نگاہ میں تو جہاں کی نگاہ میں نہیں ہوگا بلکل بلکل نگاہوں میں بھی ہے لیکن شاید وہ نگاہیں دیکھنے پا رہی ہیں دیکھنے نہیں چاہتی اس جگہ پر جائے کبوتر کی آنسے بند دھندر سے بلی چلی نہیں جائے گی بلی کھا جائے گی بلکل بہت شکریہ ایفان صاحب بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے اور یقینی طور پر ایفان صاحب ایفان اقبال سوریہ صاحب سینئے تجزیہ کار تھے ہمارے ساتھ اور لاہور سے ہمارے ساتھ تھے اور وہ فرما رہے تھے کہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لینے سے بلی سے بچا نہیں جا سکے گا بلی نے تو کھانا ہے تو اب کراچی کب تک اسی طریقے سے آنکھیں بند کر کے کھایا چلا جائے گا یہ فیصلہ مجھے اور آپ کو کراچی کے رہنے والوں کو کرنا ہوگا اور آگے آنے والے دنوں میں یقینی طور پر ہمیں کس طرح سے کراچی کی افادت کرنی ہے وطن عزیز کی افادت کرنی ہے کیونکہ کراچی کی افادت وطن عزیز کی افادت سمجھی جائے گی ان الفاظ کے ساتھ آج کے پرگرام کا وقت بھی ختم ہوا ہے اجازت چاہتے ہیں اللہ علیہ وآلہ وآلہ